شہنسا کا اقبال ہے برند ہو ہم اگلے تین دن میں میوار پہنچ جائیں گے انشاءاللہ اسے ایک بار ران سنگھ جی لوٹ آئے تو ہم اپنی دورن پھول کور کو بھی حاصل کر لیں گے وہاں اور ایک پرطاب کے موہ پہ ایک اور تماشا ہوگا ہماری طرف سے بڑے دکھا سماچار دینا پڑ رہا ہے شہنس شاکبر وہ پرطاب سفل ہو گیا پھول کمر کو ساتھ لے کر بھاگنے میں کیسے ہوئے سبت ہوا ایسے آپ جن کی خوج میں اتنی دور تک جنگل میں چلے آئے وہ تو اب تک بہت دور جا چکے ہوں گے رات کا فوجی آرام رد کیا جائے ہم اب کئی پڑاو نہیں لگائیں گے راستے میں ہمارے یہ حکم سنایا جائے ہماری فوج کو اسی وقت ادھے پور کے لئے گوچ کریں ہم شہنس شاکا اقبال بلند ہو رائیمل جی کا پیغام لے کر آیا ہو جہاپنا کے لئے باواز بلند پڑھا جائے شہنس شاکر میوار کی مہارانی رانی دھیر بھائی آپ سے ملنا چاہتی ہے دھیر بھائی جی رانہ ادھے سنگھ کی پٹ رانی کمار پرطاب کی رانی ماں بھلا وہ شہنس شاکر سے کیوں ملنا چاہتی ہے بہت خوب دبان اللہ میوار کی مہارانی ہم سے ملنے کی خواہش مارک ہم جانتے ہیں دھیر بھائی جی کو ہماری دور کی رشتے میں ہے پر وہ وشواس یوگی نہیں ہیں ہمیں تو بڑا مزہ آتا ہے الگ الگ مجازوں کے لوگوں سے ملنے میں دشمن پہ حملہ کرتے وقت دشمن کے خاص لوگوں سے ملنے میں بائدائی ہوگا ہمیں ہمارا جواب بجوایا جائے کہ میوار کی ان مہارانی کے دیدار کے منتجر رہیں گیا ہم موسیقی 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 بھول ماری پرجا کا رید ہے بہت بڑا ہے بہت شما شیل ہے جیسی سچائی ان کے سامنے اجاگر ہوگی یہ پہلے کی بھاتی سدا کی بھاتی ہمیں گلے لگا لیں گے ہاپ چنتہ مت کیچے تھیر بھائی جی چھما چاہتے ہیں رانہ جی آپ کی نین بھانگ کرتی ہوں آپ آرام کیجے کیا بات ہے تھیر بھائی جی آپ تناو میں لگ رہی ہیں تناو کیسا تناو رانہ جی آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی تناو کیسے ہو سکتا کچھ تو بات ہے تھیر بھائی جی بتائیے کیا بات ہے پہلے آپ بچان دیجی کہ ہم آپ سے جو بھی بات کہیں گے اس کے بعد آپ اپنے آپ پر صحیم رکھیں گے کروڑ میں نہیں آئیں گے بینا بات سنیں ہم کوئی بچان نہیں دیں گے تھیر بھائی جی آپ ہمیں بات بتائیے گمار پرطاب یہاں مہل آ گئے ہیں کھول کور کو ساتھ لائیں نہیں راڑ جی جانت ہو جائیے آوید میں آ کر تو سب کچھ بگھر جائے گا ہم کوئر پرطاب سے بات کریں گے ہم نے سامنے بیٹھ کے آپ کروڑ میں مہت آئیے جو بھی کرنا ہے چانتی پوروک کریں گے بس دیر بھائی جی کوئی ہے برانتی 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 موسیقی 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 اب ٹھیک تو ہے نا اب بھی آپ بہت بہت میرے بل ہے کتنی دور چلی گئی اب ہم سے پھو اور دیکھو آج پاس بھی آئے تو کتنے پیچھنٹر پریستیتیوں میں نہیں نہیں سب ٹھیک ہوگا کچھ نہیں اب کچھ ٹھیک نہیں ہو پائے گا جب کورپت آپ کو ہمیں بچانا ہی نہیں چاہیے ایسا جیون بھی کس کام کا جس میں ہم کسی کے کچھ بھی نہیں کہ اپنوں کے لیے لچہ کا کارن بنے رہے جیسے کہ ہم دونوں کے لیے بھی آج اب دیسا ہی کہہ رہے ہیں پریستیوں کو سماننے ہونے دیچے سب ٹھیک ہو جائے گا اور پھول ہم نے یہ کب کہا کہ آپ اکیلی ہے آپ تو ہماری اپنی ہے ہم 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 آگانی کورپتا آپ کو رانا جی نے یاد کیا دربار میں اسی سمیں دربار میں دربار میں آئی چند سے انچیں مہاران آمدے سنگھ پدھار رہے ہیں موسیقی 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 کمار پرطاپ آپ پہ ماروار کی راجکماری پھول کمر کو انہی کے بیواز سے میوار نرےش کی انمتی کے بینا اپران کرنے کا آروب کیونکہ یہ بیواز ان کی سہمتی سے ہو رہا تھا اسی لئے آپ کا ان کو اپریت کرنا نہ کیول ماروار جیسے سوطنطر راج کی پربوسطہ کا انہدکرود ایوام اپرادک ہستکشیپ مانا جائے گا اپیتو میوار کے نیمانوسار بھی اسے سنگین اپراد مانا جائے گا بھرپرطاپ آپ کے اپرادک کارے کے لیے ہم آپ سے سمجھت سنتوش پراد کارن کی اپیکشہ رکھتے ہیں اتر دیجئے تاجی راج پھول اپنی اچھا سے اس موگل سے بیواز نہیں کر رہی تھی اس پر دباب ڈالا گیا تھا اسی بیوش کیا گیا تھا تاجی راج کینتو میوار کے دربار کو اس میں کوئی روچی نہیں ہے کارپرطاپ کی پھول کورن نے بیواز کے لیے کیسے ہاں بولا ہم بس اتنا جانتے ہیں کی پھول کورن نے اپنے پتا کے آگے اور کچھ مہتوپون ویقتیوں کے سامنے اکبر کے ساتھ ویواہ کے لیے سممتی دی تھی تاجی راج پھول نے کیول اوپر سے ہی سہمتی دی مانی مان وہ اس موگل سے ویواہ قدابی نہیں کرنا چاہتی تھی کورپرطاپ آپ پھول کورن کے من کی بات کیسے جانتے ہیں کیا آپ بھی اپنے مطر چکر پانی کی بھانتی جو اچھی بن گئے ہیں کہ آج کل بولیے کور پرطاپ چما کیجے داچی راج کین تو آپ کو ابھی ابھی کچھ بھی نہیں بول سکتے نہیں بول سکتے کیا آپ نے اس دربار کو ایک کھیل سمجھ لیا داچی راج آپ سے جتنے بھی پرشن اس دربار میں پوچھے جائیں گے کورپرطاپ آپ کو ان کا اتتر دینا ہوگا بولیے بولیے کورپرطاپ اتتر دیجئے ہاں داچی راج ہم نے پھول کور کو بیوہ کے منڈب سے اٹھا لیا اور یادی نہیں اٹھا دے تو پھول کور آت مہتیا کر لیتی جی ہاں داچی راج ہم ہم ستی کہہ رہے ہیں آپ اتنے وشواس کے ساتھ ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں کورپرطاپ آپ کو کیسے اتنا وشواس ہے یادی آپ ان کا اپران نہیں کرتے ہیں تو وہ آت مہتیا کر لیتی کیونکہ ایسا لکھا تھا پھول نے کورپرطاپ کو اپنے پتھر میں کورپرطاپ یا آپ کے لیے اور جب کورپرطاپ پھول کو بچانے پہنچے تب تک پھول نے زہر پی لیا تھا تا جی راج ہم نے پھول کور کو بچا کے اپنا راج پھول دھر میں بھایا ہے ہمیں پتھر دوارہ سوچت کیے جانے کے بعد یادی ہم اس کا پران کر اسے اس کی اس کی رکشہ نہیں کرتے اس کے پران نہیں بچاتے تو اس کے آس سامیق ویتیو کے بعد ہم جیون بھر اپنے آپ کو ہی دوشی مانتے اسی لیے ہم نے پھول کور کی رکشہ کی رانہ جی کورپرطاپ نے پران بچائے ہماری بھتی جی کے جس کے لیے سمپونڈ روپ سے ہم ہمارا سارا جیون میوار کو سمرپت کرتے ہیں جب سارا ماروار اکبر کے ساتھ ہمارے ورودھ کھڑا ہوگا تب آپ کا اکیلا جیون کیا کریں گے ہم چندرسین جی موگل تو سمجھو ہو گئے ہمارے کٹر دشمن اور اب ماروار ہمارے ورودھ ان کا پربل ساتھ ہی ماروار تو اسے اپران کا یودھ سمجھے اور ایسی ایسی روگن عوستہ میں کس کس کو سمجھاتے پھریں گے رانہ جی کی اپران نہیں پریم پتر کا آدان تردان تھا گائمان جی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ترودھ میں آنے سے کیا ہوگا بھانجے آج ہم کہہ رہے ہیں کل سارا راج پوتا نہ کہے گا میوال کی تو کٹ گئی نا ناک رانہ جی مہارانی جیوندہ بھائی جی دربار میں پتھار رہی ہے اپنے ہی بنائے سکریہ راجنیتی صدقر آج آپ کو اس دربار میں دیکھ ہمیں سکھت آشترے ہو رہا ہے جوانتہ بھائی جی ہمیں اس لیے اپنے ہی بنائے نیہم توڑنے پڑے کیونکہ ماملا میوال اور ماروال دونوں کی پردیش تھاکہ ہے رانہ جی یدی آپ کی آگیا ہو تو اس وشای پر ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ کو پورا عدکار ہے جوانتہ بھائی جی بولیے کیا کہنا چاہتے ہیں ہم رائی مل جی کے اس بات سے شت پرتیشت سہمت ہے کہ پرطاپ اور پھول کے بیچ ہوا پتر بے بہار اکارن اپواہے پھیلائے گا اس لیے ہم آپ کے سمکش ایک پرستاو لے کر آئے ہیں بولیے جوانتہ بھائی جی کیا ہے آپ کے مند میں بھلے ہی پھول کے پران بچا کر پرطاپ نے ایک مہان کاریا کیا ہے کنٹو اپرہن کے بعد پھول کا بھوشی اندکار میں ہو گیا ہے اب کوئی بھی کولین راجپوٹ بیوہ نہیں کرے گا ان سے اس لیے پھول کی پرتیشتھا اور بھوشی بچانے کا ایک ہی اپاہ ہے کیا پرتاب کارٹ پول کے ساتھ بیوہ ہی کا کہہ رہی ہیں آپ چوانتہ بھائی چی یہ کیسے سمبہ ہو ہیں ویسے ہی جیسے ویر بائی جی کا آپ کے ساتھ ویوہ سمبھاؤ ہوا تھا یاد ہے نرانا جی آپ ہی ایسی ہی پرسیتھی میں اولج گئے تھے یا تو ہمارا سرکار دیجئے یا ہماری بیٹی کا سرکار دیجئے کیونکہ اس گھٹنا کے بعد کوئی بھی ہمیں یا ہماری بیٹی کو پہلے والا سممان نہیں دے پائے گا اپنے پران بچانے کے لیے ویر بائی جی آپ کے شیبیر میں آئے تھے اور اکارن نندہ کا پاتر بن گئی تھی جس سے بچانے کے لیے آپ نے ان سے بیوہ کیا تھا آپ کی پتری سے بیوہ کر ہم آپ کے مان کو بچائیں گے ویسے ہی اب پھول کے پران بچانے کے بار ان کی پرتیشتھا اور بھوشے بچانے کے لیے آپ کا ہی انسرین کرتے ہوئے پرتاک کو پھول سے بیوہ کر انہیں ایک سممانیت بھوشے دینا چاہیے کیا ایک اہنکاری راجکماری کا بھوشے میوار کے بھوشے سے ادھک مہتو پورن ہے اس سے میوار کو کیا لاب ہوگا اس سے میوار کے آس پاس چھائی راجنیتک اسممنجز کی دھون چھٹ جائے گی اور پھر سارا راجپتانہ میوار کے راجکمار کے اس کاریے کو پھر اشترنکھلتا نہیں مانے گا بلکہ پھر اسے سرائے گا اور پھر اکبر کے ساتھ کسی بھی سمبھاویت سنگھرشک میں ماروار میوار کے ویرود اکبر کا ساتھ کبھی نہیں دے گا جی رانا جی ہم مہارانی جی وانتہ بھائی جی کے پرستاو اور وچار سے پیمت ہے ہم پھول کور کے چاچا ہونے کے ناتے اور شب چندک ہونے کے ناتے ہور پرطاب کا پھول کے لیے ہاتھ مانتے ہیں اور آشا کرتے ہیں کہ آپ بھی اسے نہ نہیں کہیں موسیقی